آعوذ باللہمین شیط و نوازیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹوئنٹی لفتر نمبر پور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سینٹرل ڈاغمہ آزین ایکسپریشن تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سینٹرل ڈاغمہ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام آرگنیزم کے اندر جو جینز ہیں ان کی کمپوزیشن اور ان کا ایکسپریسنگ میکنیزم اور پروسس اور ان کے کورس جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں اور اس کو انہوں نے کہا کہ لائف کا سینٹر ہے یعنی تمام لائف جو ہے وہ ایک ہی میکنیزم پر جینز کے چلتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں جینز کیا ہیں جینز ہیں سیکوینس آف نیکلوٹائیڈز نیکلوٹائیڈ آپ نے پڑے تھے کیا ہوتے ہیں ان کی ایک ترتیب جو کہ ڈیٹرمن کرتی ہے کہ ان کے نتیجے میں کون سا مائنو سیڈ بنے گا تو سیکوینس آف نیکلوٹائیڈ ایک جین جو پروٹین کا ایک مائنو ایسیڈ کو سپیسیفائی کرتا ہے وہ جین کہلاتا ہے جینز یوز آر این اے ٹو میک پروٹین جنیٹک انفارمیشن جو ہیں وہ ڈی این اے کے اندر ہوتے ہیں جو کہ مین فاؤنٹین ہیڈ ہوتا ہے فانکشنز کا جو جنیٹک انفارمیشن جو ڈی این اے کے اندر موجود ہوتی ہے وہ وہاں سے ٹرانسفر کی جاتی ہے پہلے آر این اے میں اور اس کو ہم میسینجر آر این اے کہتے ہیں اور میسینجر آر این اے پھر اس انفارمیشن کو لے کر سائٹو پلازم میں آتا ہے اور سائٹو پلازم جو ہے اس انفارمیشن کے مطابق پروٹین کی اور انزائم کی سنتیسز کرتا ہے اب سینٹرل ڈاغما یا پروٹین بنانے کا پروسس جو ہے وہ دو سٹیپ سے بلکر بنتا ہے فرس ٹیپ کو ہم ٹرانسکرپشن کہتے ہیں اور دوسرے سٹیپ کو ہم ٹرانسلیشن کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانسکرپشن کیا ہے فرس ٹیپ آف سینٹرل ڈاغما یا پروٹین کیا ہے دی این اے سے میسینجر آر این اے بننے کا پروسس جو ہے وہ کہلاتا ہے ٹرانسکرپشن which occurs when an messenger RNA copy of gene is produced the process is called transcription ٹرانسکرپشن is initiated شروع کی جاتی ہے when the enzyme RNA polymerase binds to a particular binding site called a promoter site this promoter is located at the beginning of gene اس پروٹین کو بنانے کے جو genes ہیں ان کے start پر ایک specific جو ہے وہ binding site ہوتی ہے جو کہ promoter کہلاتی ہے یہ promoter جو ہے اس کے ساتھ جب RNA polymerase آ کر bind کرتا ہے attach ہوتا ہے تو پھر transcription start ہوتی ہے پھر وہ enzyme جو ہے جسے ہم RNA polymerase کہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ DNA کے strand کے ساتھ move کرتا رہتا ہے اور messenger RNA اس کی instruction کے مطابق احکامات کے مطابق بنتا جاتا ہے جب gene end ہو جاتا ہے تو stop signal آ جاتا ہے تو add the stop signal on the other end of gene enzyme جو ہے وہ ٹیس انگینج ہو جاتا ہے یعنی کہ جب stop signal آ جاتا ہے پروٹین پوری بن جاتی ہے تو enzyme جو ہے وہاں سے الگ ہو جاتا ہے اور DNA سے اور جو messenger RNA کی change بنی ہوتی ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں this change جو ہے یہ complementary ہوتی ہے transcript ہوتا ہے genes کا from which it was copied یہ حقصہ کے سامنے diagram میں دکھایا ہوئے پہلے step پر DNA سے messenger RNA بنتا ہے اس کا transcription کہتے ہیں پھر messenger RNA سے protein بنتی ہے جسے translation کہتے ہیں تو پروٹین بننے کا دوسرا جو step ہے وہ translation کہلاتا ہے the second step of central dogma is the transfer of information from RNA to proteins which occurs when the information contained in the messenger RNA is used to direct the synthesis of polypeptides by ribosome this process is called translation یہ بہت important short question ہے اس کو اپنے اچھی طرح یاد کر لینا ہے تو translation میں کیا ہوتا ہے کہ messenger RNA کے اوپر جو information ہے جو وہ DNA سے لے کیا ہے سائٹوپلاس میں آیا تھا تو inner formation کے مطابق جو ribosomes ہیں وہ protein molecule بناتے ہیں translation میں nucleotide sequence جو ہے messenger RNA کی وہ translate کی جاتی ہے into amino acid sequence ٹھیک ہے messenger RNA کی وجہ nucleotides ہیں وہ amino acid کو specify کرتے ہیں کہ یہ کہاں پر کونسا amino acid لگنا ہے دوسر step of central dogma جو ہیں وہ اکٹھے مل کر gene expression کو complete کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ RNA کتنے types کے ہوتے ہیں RNA جو ہیں وہ 3 types کے ہوتے ہیں number 1 ribosomal RNA جسے ہم small R capital RNA لکھتے ہیں it is the 80% of total cells RNA یہ cell کے مکمل RNA کا 80% ہوتا ہے یعنی cell کے اندر جتنا RNA موجود ہے اس میں سے 80% جو ہیں وہ ribosomal RNA ہوتا ہے ribosom کے اندر جو nucleic acid ہوتا ہے وہ ribosomal RNA کہلاتا ہے during translation ribosomal RNA جو ہے وہ provide کرتا ہے site یعنی ایسی جگہ جہاں پر polypeptide جو ہیں وہ آ کر assemble ہوتے ہیں آپس میں جڑتے ہیں تو translation کے لیے ribosomal RNA بہت important ہوتا ہے چونکہ ساری protein جو ہیں ribosomal RNA کے اوپر بنتی ہیں تو اس وجہ سے اس کی amount جو ہے وہ total RNA کا 80% ہوتا ہے تو ribosomals کے اوپر آ کر مختلف جو ہیں nucleotide واپس میں مل کر polypeptide chains بناتے ہیں دوسری type کا جو RNA ہے وہ messenger RNA کہلاتا ہے یہ صرف 3 سے 4% ہوتا ہے cell کے total RNA کا کیونکہ یہ بار بار use ہوتا رہتا ہے ایک دفعہ یہ message لے کر آ جاتا ہے اس کے مطابق protein بن جاتی ہے تو یہ دوبارہ جا کر نیا message لے آتا ہے اب messenger RNA کیا ہوتے ہیں messenger RNA long strand of RNA ہوتے ہیں data transcribed from DNA جو کہ DNA سے بنتے ہیں order travel to the ribosomes to direct precisely which amino acids are assembled into polypeptides تو messenger RNA جو ہے وہ DNA سے بن کر ribosomes کے پاس آتے ہیں message لے کر تاکہ اس کے مطابق amino acids کو polypeptide میں صحیح ترتیب سے لگایا جا سکیں تیسری ٹائپ کا RNA جو ہے وہ transfer RNA کہلاتا ہے یہ total cell کے RNA کا 15 سے 20% ہوتا ہے transfer RNA molecules جو ہیں وہ amino acids پورے cytoplasm کے اندر جو پھیلے ہوئے ہوتے ہیں ان کو اٹھا کر ribosomes کے پاس لاتے ہیں تاکہ ribosomes ان کو messenger RNA کی ہدایات کے مطابق جوڑ کر polypeptides بنا سکیں it also positions each amino acid at the correct place on the ligation polypeptides chain ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ amino acids کو صحیح جگہ پر لگائیں human cells کے اندر 45 different kinds of transfer RNA molecules ہوتے ہیں یہ تینوں type کے molecules جو ہیں diagram میں بھک میں بھی دیے ہوئے ہیں اور slide پر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ transcription کیا ہوتی ہے transcription جو ہے وہ process ہے جس میں RNA copy بنتی ہے DNA سے اور یہ انکوڈ کرتا ہے gene code with the help of enzyme RNA polymerase اور the process of RNA synthesis from DNA is called transcription process of transcription کیا ہے process of transcription جو ہے وہ دو بختلی steps میں ہم divide کرتے ہیں سب سے پہلا step ہے initiation اس میں template strand جو ہے دو طرح کے strands ہوتے ہیں ایک جو ہے وہ DNA کا transcribed ہوتا ہے to those strands میں سے اور جو strand transcribed ہوتا ہے اس کو ہم template strand اور anti-sense anti-coding strand کہتے ہیں یعنی جس کا messenger RNA بنتا ہے دوسرا strand جو coding strand کہلاتا ہے جو کہ non transcribed ہوتا ہے وہ coding strand اور sense strand کہلاتا ہے تو رول آف اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رول آف RNA polymerase enzymes RNA polymerase enzymes جو ہیں وہ 5 prime سے 3 prime direction کی طرف RNA کو بناتے ہیں پرو کریوٹ میں صرف 1 type of RNA ہوتا ہے جو کے synthesis of all 3 types of RNAs بناتا ہے through جانی ribosomal RNA messenger RNA اور transfer RNA ان میں پرو کریوٹ میں صرف ایک ہی type کا RNA polymerase ہوتا ہے لیکن یوں کریوٹ میں 3 types کے RNA polymerases ہوتے ہیں RNA polymerase 1 جو کے ribosomal RNA بناتا ہے RNA polymerase 2 جو کے messenger RNA بناتا ہے RNA polymerase 3 جو کے transfer RNA بناتا ہے یہ 3 types کے polymerase 3 types کے RNA بناتے ہیں اس کے بعد ایک اور important جو اس میں ہے وہ ہے پرو موٹر transcription جو ہے وہ شروع ہوتی ہے RNA polymerase کے binding side پر DNA پر gene پر اور the DNA template style پر called پرو موٹر یعنی DNA strand کے اوپر ایک خاص specific جگہ ہوتی ہے جسے binding site کہتے ہیں تو binding site کو پرو موٹر بھی کہتے ہیں اور یہ site جو ہے specific ہوتی ہے وہاں سے جو ہے پھر transcription یا messenger RNA بننے کا process شروع ہوتا ہے پرو کیریوٹ میں دو binding sites ہوتی ہیں t, t, g, a, c, a also called 3 prime sequence and t, a, t, a, t, a, t sequence also called 10 prime sequence which have affinity for the RNA polymerase یعنی nucleotides کی جب یہ والی sequence جزائیں گی تو وہاں سے messenger RNA بننا شروع ہوگا یورک کے اوٹس میں یہ sites 75 prime اور 25 prime site پر ہوں گی جیسے کہ ووک میں دکھایا ہوا ہے تو پرو کیریوٹ میں یہ sequences جو ہیں وہ 10 prime اور 35 prime position پر ہوں گی اور یورک کے اوٹس میں یہ 25 اور 75 position پر ہوں گی تیسرے step میں کیا ہوتا ہے کہ RNA polymerase جو ہے وہ پرو موٹر کے ساتھ بائنڈ ہو جاتا ہے جب یہ پرو موٹر کے ساتھ بائنڈ ہو جاتا ہے تو transmission کا پہلا step start ہو جاتا ہے رینر سٹینڈ جو ہے وہاں سے open ہونا شروع ہو جاتا ہے کھلنا شروع ہو جاتا ہے جہاں پر انزائم اٹیچ ہوتا ہے وہاں سے hydrogen bonds جو ہیں وہ break ہونا شروع ہو جاتے ہیں پیورین اور پریمیٹینز کے درمیان جو hydrogen bonds ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں template stand کے ساتھ یہ جہاں پر انزائم اٹیچ ہوتا ہے وہاں پر جب دونوں سائر سے hydrogen bonds ٹوٹ جائیں گے تو وہ stand ایک دوسرے سے دور دور چلے جائیں گے اور ایک bubble کی شکل بن جائے گی جسے transcription bubble کہتے ہیں یہ جو ہے وہ bubble جہاں بنتا ہے وہ الگ الگ کر دیتا ہے ڈی مارکیٹ کر دیتا ہے two types of ڈی این ای سٹینڈز کو یعنی کہ جو double اور triple bond پریمڈین اور پیورڈین کے دمیان بنے ہوئے تھے وہ ٹوٹ جاتے ہیں وہاں سے normal distance پر چلے جاتے ہیں اور نیا messenger RNA بننا شروع جاتا ہے پھر ایک اور جو important factor ہے وہ sigma factor ہے one of the sub unit of RNA polymerase sigma factor جو ہے وہ responsible ہوتا ہے correct initiation of transcription process کے لیے once transcription start ہو جاتی ہے تو sigma factor جو ہے وہاں سے release ہو جاتا ہے اور باقی جو enzyme کا part ہے core enzyme وہ move کرتا جاتا ہے template stand کے ساتھ ہے اور اس کو کھولتا جاتا ہے اور وہاں پر نیا messenger RNA RNA بنتا جاتا ہے transcription bubble enzyme is tied to the template strand following transcription bubble جیسا کے سامنے ڈائیگرام میں دکھایا ہو ہے دوسرا step جو ہے transcription کا وہ ہے elongation elongation میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ transcription bubble جو ہے DNA کے ساتھ move کرتا جاتا ہے growing strand جو نئے strand بنتے ہیں وہ bubble سے باہر نکلتے termination end of protein messenger RNA formation تو اس میں پہلا ہے role of gc hair pin gc ganin اور cytosine جو ہے ہمیشہ اس کے end پر لگتے ہیں جسے hair pin کی طور پر ایکٹ کرتے ہیں جیسے pin بالوں میں آپ لوگ لگاتے ہیں بالوں کو مضبوطی سے بند کرنے کے لیے اسی طرح سے messenger RNA کے end پر ganin اور cytosine لگائے جاتے ہیں تا کہ وہاں پر جو messenger RNA بنا ہے اس کا کوئی حصہ ٹوٹ کر الگ نہ ہو جائے the stop sequences at the end of the gene terminate the synthesis of messenger RNA تو gene کے end پر کچھ ایسی sequence آتی ہے جسے ہم stop sequence کہتے ہیں nucleotides RNA کی synthesis بند ہو جاتی ہے simpler stop signal is a series of gc base pairs followed by a series of air base pairs تو gc base pair اور air base pairs جو ہیں وہ مل کر جران RNA کی بننے کو stop کر دیتے RNA formed in this region form a gc hair pin اس کے end پر پھر دوارہ ایک gc pair لگا دیا جاتا ہے تا کہ وہ مضبوطی سے بند ہو جائے اس کے بعد جسی hair pin لگانے کے بعد followed by four اور more u ribon nucleotides لگائے جاتے ہیں hair pin جو ہے RNA polymerase کو stop synthesis کر دیت ہے اور اس کو ٹوٹنے سے چلتی ہے اس کے next step میں کیا ہوتا ہے کہ messenger RNA جو ہے اس کو نیوکلی سے ریلیز کیا جاتا ہے یہ دو طرح سے ہوتا ہے پرو کریور بیکٹیریا دا نیولی سنتیسائز مسینجر RNA is ریلیٹی ریلیز انٹو دا سائٹوپلاز ویر ایٹ اس کرواتی انٹو پولی پیپٹیر چین پرو کریور چونکہ سنگل سیل ہوتی اور وہاں سے نیا پروٹین بنائی جاتی ہے یوکری آرس میں کیا ہوتا ہے کہ انٹو ریلی سنتیسائز ریلی آرس آرس سائٹوپلاز تو یوکری آرس میں نیوکلی کے اندر بنتا ہے وہاں سے یہ باہر نکلتا ہے لمبا سفر تہہ کرتا ہے انٹوپلاز میں ریٹیکلوم کے تھرو اور سائٹوپلاز میں آتا ہے تو یوکری آرس میں موڈی کیا جاتا ہے سیوری کے ذریعے تاکہ اس سفر میں کوئی نقصان نہ پہنچے اور اس کے دونوں سائیڈوں پر کیاپ اور ٹیل ایڈیڈ کی جاتی ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیاپ اور ٹیل کیا ہوتی ہیں یوکری آرس میں ایک کیاپ اور ٹیل جو ہیں وہ مسینجر آرینے کے مولی پور کے دونوں سائیڈوں پر لگائی جاتے ہیں تاکہ یہ سٹیبل رہے اور پریک ڈاؤن نہ ہو اور خیریت سے بائی فاصل رائی بسون تک پہنچ جائے کیاپ جو ہے وہ ایک کیمیکل ہوتا جو نیا مسینجر آرینے بنا ہے اس کا جو فائی پرائی اینڈ ہے وہاں پر یہ اٹیج کر دیا جاتا ہے اور اسے ہم کیاپ کہتے ہیں سٹارٹنگ سائیڈ پر مسینجر آرینے کے لگائی جاتی ہے ٹیل جو ہے وہ ان دا فارم آف پولی اے ٹیل لنک ٹو ٹری جو ہیں وہ انزائم ہوتے ہیں نیوکلی اس جو ہیں وہ انزائم ہوتے ہیں جو نیوکلی ٹائیڈ کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور فاسفیٹ از وہ انزائم ہیں جو فاسفیٹ کو مسینجر آرینے سے لگ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو یہ ٹیل اور کیپ جو ہیں ان دونوں وہ ایک کمبینیشن آف تھری نیوکلی ٹائیڈ کا گروپ ہے جو کہ ایک خاص مائنو ایسیڈ کو سپیسیفائی کرتا ہے ہم ٹرانسکریپشن میں اور آگے ہم ٹرانسکریپشن میں بھی پڑھیں گے کہ جب تین نیوکلی ٹائیڈ کی خاص ترتیب جو ہے وہ دی این پر کو ہو ڈانا there are three نیوکلی ٹائیڈ in a کو ڈان because a new two نیوکلی ٹائیڈ کو ڈان would not yield enough combination to code for the twenty different amino acids that commonly occur in protein کہتا کہ اگر دو نیوکلی ٹائیڈ سے مل کر ایک کو بنتا تو وہ کافی صرف جو ہے سکسٹین کوٹس بنتے اور twenty amino acids کے لئے کافی نہیں ہوتے اب four نیوکلی نیوکلی ٹائیڈ ہیں تو اگر دو کو ملا کر بنایا جاتے تو صرف سکسٹین بنتے لیکن یہ نیوکلی ٹائیڈ جو ہیں جب دین کے فارم arrange کے جاتے ہے تو سکسٹی فور different combination جو ہے وہ cordons بنتے ہیں جو twenty types of amino acids سے کافی زیادہ ہوتے ہیں تو genetic code triplet code ہے اور the reading occurs continuously without punctuation between the three nucleotide units اس کو آپ یوں سمجھیں کہ DNA کے اوپر نیوکلی تائیڈ ایک خاص ترتیب سے لگے ہوتے تو ہر تین nucleotides مل کر ایک amino تو messenger RNA کے اوپر جب یہ nucleotide copy کر دیے جاتے ہیں اور messenger RNA ribos ہوں کے ساتھ آکر اٹیچ ہو جاتا ہے تو ہر تین nucleotides کو transfer RNA read کرتا ہے اور اس کے مطابق مائنے سے لاکر چین میں ایڈ کرتا ہے تو genetic code جو ہے وہ تین nucleotides سے مل کر بنتا ہے اور ان کے درمیان کوئی فول سٹاپ نہیں ہوتا اور وہ آرام سے ترطیب سے چلتے جاتے ہیں تو یہ جو مارشل نائن برگ فلیپ لیڈر انہار کوبن کوہرانہ تھے انہوں نے تمام 64 کو چیک کیا بائی میکنگ آرٹی فیشل میسینجر آر اینیز انٹریپلر کوڈون لیڈن ٹیم 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 سیسائز پروٹین اور امائنو سائل ٹرانسفر آر اینی کمپلیکس سیل فری سسٹم جی فول جنیٹی کوڈ وز ڈیٹرمن دیورن میڈ سکسٹی تو انہوں نے کوڈون کی جو بہت ساری ٹائپ ستائیں اس میں سے پہلی ٹائپ ہے نون سینس ترمینیشن سٹوپ کوڈون سسٹی فور کوڈون میں سے تری کوڈون جو ہیں یعنی ہم یو اے اے جی اور یو جی اے کہتے ہیں وہ کسی مائن ایسیڈ کو کوڈ نہیں کرتے اور اس وجہ سے ہم سٹوپ کوڈون کہتے ہیں یہ جہاں پریزنٹ ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے جی کے اند پر یہ پریزنٹ ہوتے ہیں اور اس جی سٹوپ کوڈون بھی کہتے ہیں اس کے بعد دوسری انیشیشن سٹارٹنگ کوڈون ہے یہ ہر جی سٹارٹ ہوتا ہے خاص قسم کے سٹارٹنگ کوڈون سے اور یہ سب میں بتاتا ہے یعنی یہاں پھر اے جی اے گا وہاں پھر آپ جینی نہیں لگے گا تمام لیوی آرگنیزم میں بیکاوز اف دا یونیورسالیٹی اف کوڈون دا جین کین بی ٹرانسفر فروم آرگنیزم تو اینا در ان بی سکسیسفلی ٹرانسفرائیب ان ٹرانسلیٹی چاروں جو ہیں وہ یورسال سائٹوسین ایڈین گانین جو ہیں وہ اوپر بھی دکھائے ہوئے ہیں اور سائیڈ پر بھی اور لیفٹ اور رائٹ سائیڈ دونوں پر بھی تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک اوپر سے لے لینا ایک لیفٹ سائیڈ سے اور ایک رائٹ سائیڈ سے اور ان کو ملا کر ایک جنیٹ کوڈ بن جائے گا سائیڈ لیٹر جو ہے وہ بیس پر لکھنا آپ نے سیکن لیٹر جو ہے وہ بھی بیس پر لکھنا ہے اور تھرڈ لیٹر جو وہ بھی بیس پر لکھنا ہے اس کے بعد ہے مائٹو کونڈری جنیٹ کوڈ سٹڈی آف جنیٹ کوڈ آف مائٹو کونڈری دی ای جو ہے وہ اس نے شو کیا ہے کہ جنیٹ کوڈ جو ہے وہ مائٹو کونڈری کا وہ کوائٹ ڈیفرنٹ ہے اور وہ کوائٹ یونیورسل نہیں ہے فار ایجیمپل مائٹو کونڈری میں جو ہے یو جی اے وہ ٹرپٹو فائن کو ریڈ کرتا ہے اور یہ سٹوپ کوڈ نہیں ہے اس طرح سے ای ای جو ہے وہ میتھائنین کی طور پر مائٹو کونڈری میں ریڈ کیا جاتا ہے جب کے باقیوں میں یہ آئیسو لیو سین کے طور ہے اسی طرح ای جی ای 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 ڈی جی کوڈ کرتے ہیں ٹرمینیشن آف پروٹین تو نیکلی ڈی ای میں جو ہے اور میٹو کونڈر ڈی ای میں تھوڑا سا اس کوڈ میں ڈی فرنس ہے اس کے بعد دو ڈی فنشن ہیں کوڈ کیا ہے تھری نیکلی ٹائی سیکنس ہوتی ہے وہ کوڈ ہوتی ہے اور جو ٹرانس پر آرینے کے اوپر ہوتی ہے وہ انٹی کوڈ کہلاتی ہے اب اینڈ پاس جو ہے وہ کچھ امپورٹنٹ شورٹ کرسٹن سکر ہوئے ہیں ان کو بھی آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے تو پہلا جو ہے وہ امپورٹنٹ جو شورٹ کرسٹن ہے وہ ہے ریفرنش یٹ بیٹوین دی اینے ریپلیکیشن اینڈ ٹرانس لیشن تو اس میں ٹرانس لیشن کی ریپلیکیشن آپ نے لکھ رہی ہے دی اینے کی ریپلیکیشن کی اور ٹرانس کرپشن کی تو مین ڈیفرنس کیا ہے کہ دی اینے سے نیا ڈی اینے سٹینڈ بننا جو ہے وہ دی اینے ریپلیکیشن کہلاتا ہے اور ڈی اینے سے میسینجر آرینے بننا جو ہے وہ ٹرانس کرپشن کہلاتا ہے اور میسینجر آرینے سے پروٹین کا بننا جو وہ ٹرانس لیشن کہلاتا ہے اسی طرح سے دوسرا کوششن ہے ڈی اینے ریپلیکیشن اور ٹرانس کرپشن کا ڈیفرنس اور تیسرا کوششن ہے ٹرانس لیشن آف روکریوٹ اور یوکریوٹ کا ڈیفرنس اور اس کے بعد ہر ڈیفرنس بیٹوین ڈی اینے اور آرینے پولیمریز دی اینے پولیمریز جو ہیں وہ ڈی اینے سٹین مناتے ہیں ڈی اکسی رائیبون نکلیوٹائٹ سے اور آرینے پولیمریز جو ہیں آرینے سٹین مناتے ہیں رائیبون نکلیوٹائٹ سے یہ ہسٹین میں آپ نے پڑے تھے کہ ڈی اکسی رائیبون نکلیوٹائٹ میں جو ہے وہ رائیبوس شگر ویڈاوٹ ورن آکسیجن مالی دول ہوتی ہے تو ڈی اینے پولیمریز جو ہیں وہ تھری ٹائپس کے ہوتے ہیں جس میں ڈی اینے پولیمریز جو ہے وہ پرائیمر چاہتا ہے اپنی نئی ریپلیکیشن کے لئے لیکن جو ہے وہ آرن پولیمریز جو ہے وہ ٹرانسکریپشن ویڈاوٹ پرائیمر سٹارٹ کر سکتا ہے